کمیشن نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بعد سے ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے خوش ہیں کہ جیسے کوئی چور جو ہے وہ کوئی چھوٹی چوری کرنے جائے کسی کے گھر پہ اور آگے سے سونے کا پاڑی مل جائے تو چور کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے ویسے ہی آج کل ہمارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ لگ رہے ہیں تو ان کو شاید خود بھی توقع نہیں دی کہ یہ فیصلے جو ہے وہ اتنا جس میں کچھ ہے ہی نہیں اس میں بھی اتنا ہو جائے گا کل میں نے دیکھا ہے کہ بارہ پریس کانفرنسز کل جو ہیں وہ کی ہیں حکومتی اتحاد نے خاکان عباسی صاحب نے خورم دستگیر کامران مرتضیٰ نے فیصل کریم کنڈی شازیہ مری رانہ سناؤلہ آزم نظیر طارر خرشید شاہ کمر زمان قائرہ خواجہ آصف ڈاکٹر مصدق ملک شرجیل میمن حنیف عباسی طلال جوہدری سلیم مانڈگوالا پلوشہ میاں جعوید رتیف صاحب ان لوگوں نے کی اور آج صبح بھی پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جو بنیادی طور کے اوپر انتہائی اجلت میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا اس کی دو بڑی وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ جو ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے مطلق الیکشن کمیشن سے جس کے فوراں بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کال انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جار الیکشن کمیشن کو اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی لہٰذا انہوں نے اجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی دو سنا دیئے ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو دوہزار دو کا پلٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت یہ قانون کی یہ قانون اس قانون کے تحت یہ کاروائی ہو رہی تھی اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو دوہزار سترہ کے لو میں یہ پاور موجود ہے لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں ڈیر لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا اس کی تصدیق رات کمیٹیا میں بھی ہو گئی اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا یہ بزارتے خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی اور اس سے پہلے جو الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کی لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی وہ بھی ایک بہت بڑی ویلیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا کبھی بھی آپ پینڈنگ کیس کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبر میں ملاقاتیں نہیں کرتے ایڈوینسٹریٹیو ملاقاتیں ہوتی ہیں چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی پھر کانکلوشنز ہوئے اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں تین رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیوٹ کیا اور اس تین رکنی بینچ میں جبکہ یہ بینچ اب پانچ سارے ممبر جو ہیں انہوں نے پورے کر لیا اور باقی ممبر بھی کوئی ہمارے نومنیٹیڈ نہیں ہیں لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو الہدہ کر لیتے اور باقی تین ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن کے ڈریکٹ بات ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے یہ سپرم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ریفرنس ہے فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے اس کے باوجود وہ الہدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے اس فیصلے میں جو سکم ہیں اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے بلکہ ہم تعدیبی کاروائی کے لیے بھی کہیں گے کیونکہ بلکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے معورہ ہے نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چوراسی سیٹیں لینے لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سو پچپن سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں عمران خان اور طریقہ انصاف کے اوپر پبندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں سارے کہتے ہیں جی وہ اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا تو پھر آپ معشودہ لگا لیں ملک میں پھر آپ کمیونس پارٹی کا سسٹم بنا لیں یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اور یہ تو اہمکانہ بات ہے جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جو آئین کا آرٹیکل سترہ دو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو اور الیکشن ایک دوزار سترہ کا آرٹیکل پندرہ جو ہے وہ پارٹی کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کاربائی کر سکے ہم عدالت میں جاہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سٹسائیڈ ہو جائے گا اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز ای لانگ آم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں اس میں دو باتیں ایمپورٹن ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی آپ فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنلز کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنلز ہیں کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے آپ نے ایسا کوئی پروسس اختیار نہیں کیا جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تیریز نمبر ہنیز کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا بینش فریدی جو ہے وہ یوکے کی سٹیزن ہیں پاکستانی ہیں انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقا اس ورنگ آپ شایدی پاکستانی نہیں ہے موسیقا میرątekشنه اندردگ محتمل ہی کسoud نمو پس اچہ پیدا چنو کانسان شخص یعق이시 ستنا یہ پاسے میں نے جس پیمو کہin کهрос님 که پیدا کی طرح پیل تلو پیدایج ڈ Vorbeاذ نہیں چل بڑکنی بڑکنی نمتzerی کن کی رومی اسے پیسے میں نے PTI ہو دیا ہے PTI امران خان کو بھی دیا ہے یہ کوئی کونی پندگ نہیں تھی ہم نے ویڈیڈ خانڈگ نہیں تھی کونی غلط اقافت سے بہت سے ملے دیکھتی داریکم پر اکان بنا دیتی میری ایسی تیسی دارش ہے کہ غیر ملک ہمیں پاڑھنے پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور اس کا سلسلہ پر کیا جائے ہم نے لیلا پاکستانی ہم اور جرد پاکستانی باقی میں آپ کو کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں سیریز نمبر بارہ کے اوپر جو ڈاکٹر مزر رشی جو ہیں ان کو نون پاکستانی ڈیکلیئر کیا گیا ڈاکٹر مزر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے ڈاور یونیورسٹی کے گریجوئیٹ ہیں بعد میں وہ ڈینیور چلے گئے وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سیٹیزنز تھے دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا انہوں نے ڈینیور میں ہر جگہ کے اوپر نون پاکستانی تھے دونوں اور دونوں کی بہت کانٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے ان دونوں کو سیریز نمبر گیارہ اور بارہ کے اوپر نون پاکستانی ڈیکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اسی طریقے سے خادم نبی خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکس پوائنٹ ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈیکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کو جو 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 آسف ہان پر پہلے آسف ہان کا سر دیتا ہوں ان کو لسٹ نمبر گیارہ کے اوپر ہے یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل یہ سنگل مین کمپنی ہے پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کا اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں ان میں کوئی شیرولڈرز نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے آسف خان اس کے مالک ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ وہ یہاں پہ بھیجا ہے what a ridiculous judgment and investigation by election commission of Pakistan I donated 100 US dollars from my company's paypal account back in 2013 and I see my old company's name پروبسٹ انٹرنیشنل in the list آسف خان یہ پاکستانی ہے اور انہوں نے 100 dollars جو ہے اس company نے فرنٹی کی ہے سنگل مین company ہے paypal account کے ذریعے ان کو بھی ایک foreign company declare جو ہے وہ کر دیا گیا اسی طریقے سے خادم نبی ہیں ان کا جو نام ہے وہ list میں ہے تیرہ نمبر کے اوپر یہ کہتے ہیں election commission نے میری طرف سے paypal کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے دوہزار تیرہ میں میری company کا نام next point computer تھا اور یہ انہوں نے ساتھ screen shot بھی کیا یہ بھی پاکستانی ہے اور انہوں نے بھی سو ڈالر جو ہے وہ اٹیا جو ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے یہ باقی جو companies ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے لیا ہے اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک company ہے بیری شنپس company کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد عاصف ہے وہ مرید کے کے ہیں انہوں نے پانسو ڈالر جو ہے وہ دیا ہے یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ foreigners ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیئے اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریٹا ریٹا سیٹھی ریٹا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہے وہ امریکن ہے وہ امریکن ہے اور ان کے جو husband ہے ان کا نام ناصر حسین ہے انہوں نے اپنے جو joint account میاں بی بی کا اس میں سے پیسے ادا کیے ان کو بھی جو ہے وہ کھا گیا ہے کہ یہ prohibited funding جو ہے وہ اس میں شامل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ election commission کا جو تمام جس کے اوپر reliance ہے وہ ایک انتہائی کمزور investigation انہوں نے کی نہیں ہے سونی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی انہیں صرف ہمیں notice دینا تھا ہمارے جو اس وقت کے finance secretary صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو notice دینا تھا صدار صاحب کو یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں لیکن کسی کو notice نہیں دیا گیا کچھ نہیں دیا گیا اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 accounts جو ہیں وہ جو چھپائے گئے election commission میں یہ پورا document جمع کر آیا گیا اور ان تمام accounts کی details جو ہے وہ دی گئی ہوتا کیسے عمران اسماعیل اسد کیسر اس طرح کے جو سارے leaders ہیں ان کے نام کے اوپر یہ accounts جو ہیں وہ کھلے اور ان leaders کو جو پیسے ہیں وہ main account سے transfer ہوئے کیوں transfer ہوئے دو ہزار بارہ میں یہ پیسے آئے تھے دو ہزار تیرہ میں general elections آگئے تھے جب general election ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو party نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے subsidiary accounts create کیے جو accounting کا formula ہے جو accountants جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ double counting نہیں کرتے ہیں مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ رپیہ میرے main account میں ہے اور وہ 5 لاکھ رپیہ A account سے B account میں چلا گیا ہے تو accountant B account کی counting نہیں کریں گے کیونکہ وہ double ہو جائے گا 10 لاکھ ہو جائیں گے جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے پیسہ main account میں آیا PTI کے وہ پیسہ declare ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ main accounts میں آیا ہے اب اس account سے جو subsidiary accounts بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ accountant اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر ایک عرب رپیہ آیا ہے اور وہی ایک عرب رپیہ دوسرے account میں جائے گا وہ تو دو عرب بن جائے گا تو accounting کی جو ایک سمجھئے کہ جو طریقہ اکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ main account consider کرتے ہیں subsidiary accounts جو ہیں وہ automatically چونکہ account کے ساتھ declare ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ جو 16 accounts ہیں 16 کے 16 accounts جو ہیں وہ declared ہیں ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے money laundering کرنی ہوتی ہے وہ پیسے accountوں میں نہیں لے کے جاتے ہیں وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیا تھے وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے وہ بیگوں میں جاتے ہیں پھر وہ آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لئے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں شوقت خانم بن جائے نمل بن جائے وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لئے بری ہے اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیڈڈ بان جائے وہ صحیح ہے یہ تو ان لوگوں کا حال ہے لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈیکلیرڈ تھے ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے ہکھے یہ تھے وہ بلکل مائنس ہی کر دیے وہ انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی م سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھگ گئے اب آئیے عارف نکوی کی طرف پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار گیارہ بارہ میں یہ ٹائم مشین انونٹ نہیں کر سکے اگر دوہزار گیارہ بارہ میں یہ ٹائم مشین انونٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں دوہزار ست اٹھارہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ عارف نکوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے تو شاید ہم دوہزار گیارہ بارہ میں ان کے پیٹھے نہ لیتے لیکن ایشو یہ ہے کہ دوہزار گیارہ بارہ میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویجنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے جب ابھی تک عارف نکوی کے اوپر امریکہ میں لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈگلیر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے کوئی ایویڈنس نہیں آئی کوئی عارف نکوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی کوئی اس کا پتہ ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فیننشل ورڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگا لگایا ہے انہوں نے خود ابھی چارج شیٹ نہیں کیا لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں بارال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نکوی نے بیس ملین ڈالر جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا کیسے وہ کیا ہوا لیکن بارال عارف نکوی دوزہ گیارہ بارہ میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھی انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آیا اور لیگل طریقے سے وہ ڈیکلیئر کیے گئے اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیں شوکت خانم ہسپٹل کو حصہ نو عرب روپے ملے اور ستر عرب روپے شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرج کر چکا ہے تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکے کہ یہ ستر عرب روپے جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا وہ جو ہے وہ سمگلرز ہیں کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں کیا کیا ہے ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈیکلیئر پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے یہ تو گورنمنٹ دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے اسے طریقے سے جو بھی پلٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے یہ پلٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے یا کہ پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے اسی لیے یہاں میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں میں نے کل بھی یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا آتا ہوں محمد شیباز شریف محمد شریف son of late miah muحمد شریف having cnn i see number so and so do hereby undertake to do hereby undertake to ensure return of my brother miah muحمد nawaz شریف within four weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to pakistan i further undertake to provide send the periodical medical reports of doctors was duly notarized by embassy to the registrar of the court i also undertake that if any stage the federal government has credible information that namaz sharif is living abroad despite fitness to travel our representative from pakistan high commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health mia muhammad shabash rief opposition leader national government of pakistan یہ ہوتا ہے affidavit جو شباہ شریف نے دیا جو سرٹی فکیٹ ہے وہ یہ ہے جو امران خان کا سائد سرٹی فکر ہے وہ یہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں this is to certify that pakistan طریقے انصاف a has received no funds from any source prohibited under the law b the attached statement contains an accurate financial position c the information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief and the above statement is audited by chartered accountant and detailed report therefore is next یہ ہے سٹیف کیٹ کی لینگویج اور یہ ہے افیدیویٹ کی لینگویج جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑھتا ہے اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی اسی پی کا تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے oversize پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور ڈاٹ کام کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد oversize پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کو مل رہے تھے یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلا ہی جا رہی ہے oversize پاکستانیز کے خلاف جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ تو تھا پی ٹی آئی کا حصہ اب حصہ یہ ہے دیکھیں چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو اسی پی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے اور میں مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے کاؤنٹس کی کل جو یو آئی کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے دیکھیں غیبی امداد کی اوپر آپ نہیں چل سکتے آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کی اوپر چل رہے تھے یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں اس کے اوپر to be fair with اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹینی کمیٹی میں وہ بھی دوہزار اٹھارہ سے پینڈنگ ہے اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں ایک بینظیر بھٹو شہید نے لگائی اس کو پھر بلاور بھٹو نے ری اٹریٹ کیا تو پہلے ہم سنتے ہیں جو بینظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی ملین دولارس پیچھا تھا اس پانچین جنرل کو اور اس پانچین جنرل میں اس پانچین جنرل میں سامد اندار پکے نواز شریف سنجھلایا اور کما کیا ہماری مدد کر رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اسامد اندار میں 1989 میں سامد اندار میں سامد اندار میں راپس چلے گیا اس پر وہ چلی کی بہت تیم کی مدانس کی محلی سے مجھے مانم ہے کہ وہ راپس چلے گیا تھا طرح اچھا اگرمائی محلی سے مرے دخشاتا دخشخوا چلے گیا ہماری محلی سے محلی سے مقای نمونام اگرمائی محلی سے محلی سے محلی سے محلی سے محلی سے محلی سے ملون ہمیں اور تو مجانعب خارج کا ملکس یا اربیت طانیس میں گے کیا possibly کوئید ہے کảiید ہن کو لطن کر KNOW یا اکدارے ہوئے ہر وطن کرنسственный لائکہ من کجمہ سبھو رسول ہم اس کا پیوچ دا ہے تو یا نہیں قلت دستانی والت سکر بعد روس كار Ivan جانس مولی کرٹنس from 19 في حسن وان هذا أوه这么 حسن ہم کھواجب ہیں موسیقا موسیقی میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر مومنی بننا چاہتا تھا یہ پہلے اسلامہ بن لادن سے پہلی لیتا تھا شہید بینی کی حکومت کو گیانی کی یہ جو پہلے کیا اس کا نیت صاف ہے شکر ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کا آگیا معاملہ اب آریے پاکستان پیپس پارٹی کے اپنے اس کے اوپر دو رہنما آریے پاکستان پیپس پارٹی کے اپنے اس کے لیے پاکستان پیپس پارٹی کے اپنے اس کے لیوے پاکستان پیپس پارٹی کے اٹھیکالے کرتے ہیں ان کو چیئر پرسن اور پی 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 یہ فارن پرنسپل بنے اور فارن ایجنٹ ان کے ہیں لوک لارڈ سٹریجیز ایل پی مارک سیگل یہ ان کے پارٹنر ہیں پھر بی کے ایسے ایڈ ایس ایڈ 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 برسن ایڈ مارسلر اور ریڈ ایڈ ایڈ تی دین یہ پی پرس پارٹی کے ایجنٹ ہیں سو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم آیا کی لیکن بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور جے یو آئی کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے اور اس کو بھی ایک کمپیرزن پر لوگ کر سکیں کہ طریقہ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے شکریہ جانب کیا کہ کل نیا نواز شریف نے پریس کانفرنس بھی کی نظر میں جنہیں سیسین مافیا کا افتار دیا گیا تھا وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیسی مطلبی ابنان خان کو دوار کے ساتھ آیا ہے تو اب کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے کہ کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں اور ان کی جو سیاست ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور اتنی بڑی سیاست جب عوام کے آگے کبھی کوئی ٹھیرا ہو تو بتاؤ سو اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جورت ہی نہیں کر سکتا جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے میرے بیٹے کے اکاؤن پیتنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کے میں دیکھ رہا ہوں دو تین اور لیڈروں نے بھی یہی بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکلی شرم حیاء جو ہے وہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا آپ نے دوبائی میں ایک نیٹ ورک کریئیٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے مریم نواز کو جو اسی کروڑ روپیہ دوبائی کی کمپنی نے بھیجا آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں تیرہ کروڑ روپیہ آیا آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپیہ یہ کہاں سے آ رہے تھے یہ آپ کے آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے پاکستان کا وزیراعظم دوبائی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا وہ کمپنی پاکستان میں کروڑ روپیہ بھیج رہی تھی کیا ذریعہ معاشتہ کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے آپ تو بچے بچے کو پتا چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے تھکانے لگائے کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے یہاں پہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آجاتے تھے صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا کیونکہ مریم نواز کے بقوع ان کی تو پاکستان میں کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں تھی نواز شریف کے نام کے اوپر عربوں روپیہ جو ہیں وہ لیندین ہوئے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پینامہ کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتا چل گیا ادروائز جن کے پاس عربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ترکی میں بہت بڑی انویسمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی ان کا تو ہمیں نہیں پتا یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتا چل گیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پینامہ جیسا کوئی اور جو کوئی شہر کا بچہ نکلے گا اور وہ باقی پروپٹیز کا بھی ہمیں پتا چل جائے گا ہمیں ترکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتا چل جائے گا ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتا چل جائے گا جس کا ہمیں ابھی نہیں پتا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے the kind of money جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے آج اگر پاکستان غریب ہے آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں تو کیوں ہے کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا یہ تو اللہ تعالی نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہے وہ بچ گئے آدھر وائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا صاحب یہ صدا ہے کہ نیف ترمیل میں پھر لکھا پھر آج کمپنی سے منبول ہوا ہے پسرے درائے سے منبولی لیے دیا نیف فانسو ملین سے چملی کرپشن کیسز کی پہلی کا آپ نے کرسکے گا یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بجانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا ہے کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہیں کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا ہے یہ سارا آپ جو اس نے کہا آپ کے سامنے خورم دستگیر نے اس کے سام کے بعد آپ نے کہا جاوے لطیف نے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سو ججز لگا دیں گے جا جا آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے آپ تو بچی نہیں سکتے تو یہ سارا جو ابنان خان کو نکالا ہی کیوں گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا اس کے لیے کیا گیا یہ بڑا سپرائزنگ تھا کہ آٹھ سال میں یہ کیسز چلتا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک کوٹس میں نہیں آپ کو راک کیا گیا تو کیا آپ نے کچھ سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو اس طرح معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ کو بھی پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے حکومت بھی جائے گی اور ایسی ایل بھی جائے گی حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی دیاری مکمل کر لی ہے آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کونپیٹنس لیں اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے کوٹنوں پر ہوگی یہ بتا دے کہ کل آپ کو کلے کمیں جائے ہیں کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیپ الیکشن کمیشنر کی جانے سے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ضرمدار پاکستان طریقہ انصاف نہیں ہے چیپ الیکشن کمیشنر صاحب کو اپنی عزت کیا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے ہم لوگ کونسا ٹیررسٹ ہیں اگر ان کو عزت بیزتی کی برواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے باقی سب یہ بتائیے گا کہ جیسے بارہ پریس کانفرس ہوں دو تین ہوں تین شام تک مزید ہوں گی لگ یہ رائے ہے کہ حکومتی اتحاد کی طرف سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پریس کانفرسیں دکھائی جائیں گی کہ عام عزمی سنگے کے شاید پی ٹی آئی نے جو ہی قادلی ہے تو آپ کی طرف سے کچھ سکیٹیجی نہیں کانا اسد عمر صاحب نے پریس کانفرس ایک آپ لیکن آپ عوام کو کیسے بتائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا آپ کا خیال تھا کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمتی عملی ہے جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جب زمینی الیکشن ہو رہے تھے اس سے دو دن پہلے تیل کی قیمتوں میں تین روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بےوقوف بن جائے گی دیکھیں کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بےوقوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں عام آدمی فرق یہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ جمعیت وغیرہ جو پی ٹی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بےوقوف نہیں بنایا جا سکتا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بےوقوف بنا لیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر ڈم نکلے بہت نکلے میری ارمہ پھر بھی کم نکلے یا اتحادیوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے دیکھتے ہیں اب یہ ساریاں کرنا دیں دازمیں بہت نکلے